جب بھی آپ کوئی بلوگ بناتے ہیں تو آپ ہمیشہ کچھ objective ذہن کے اندر رکھتے ہیں کہ میں نے جو اپنے بلوگ کے اوپر پوسٹ کرنا ہے اس کا مقصد یہ ہوگا اور میں اس طرح کی readers کو attract کرنا چاہتا ہوں جیسے جیسے آپ بلوگ کے اوپر پوسٹ کریں گے لوگ اس کو دیکھیں گے لوگ اس کو پڑھیں گے اور eventually اس کے related data generate ہونا شروع ہو جائے گا اب وہ جی data ہے اس کو آپ completely طور کے اوپر نظر انداز بھی کر سکتے ہیں جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں کیونکہ وہ data سے ڈرتے ہیں یا آپ اس data کو use کر کے اچھی decision making کر سکتے ہیں اپنے future کے لیے تاکہ آپ کا بلوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور اس کی reach مزید پڑھے اس سیشن کے اندر میں آپ کو بریفلی بتاؤں گا کہ google analytics کو blogger.com کے ساتھ integrate کیسے کرنا ہے یہ اب آپ کی personal choice ہے کہ آپ نے analytics کو یعنی google کا جو analytics کا software ہے اس کو کیا integrate کرنا ہے یا آپ نے blogger.com کی اپنی stats performance oriented جو platform کے اوپر option موجود ہے صرف اس کو use کرنا ہے اور اس کی بیس پر decision making کرنی ہے میرے نزدیک blogger.com کا جو اپنا function ہے stats کا that is also very thorough and very interesting لیکن اگر آپ کی requirement یہ ہے کہ آپ کو google analytics جیسے advanced software use کرنا ہے in order to get the data and analyze the data then let's have a look how to do that صرف سے پہلے تو جو blogger.com میں stats کی option ہے وہ بڑی straight forward ہے once you click on stats تو آپ کو اپنے blog کے related تمام stats آپ کے سامنے نظر آئیں گی آپ نے جو post کی اس پر views کتنے آئے audience کہاں سے تھے زیادہ for example یہاں کیونکہ میرا نیا blog ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان سے ہی audience جو ہے وہ receive ہوئی ہے کہاں سے traffic آئی google.com کے ثروع آ رہی ہے اور page views کتنے رہے کل پچھلے مہینے میں اور اس طرح کی generic information آپ کے سامنے اپیر ہو رہی ہوتی ہے left side کے اوپر جیسے جیسے options پر click کریں گے تو وہ information مزید detail کے اندر آپ کے سامنے اپیر ہوگی جیسے جیسے وہ information populate ہوتی ہے اگر آپ کا blog تھوڑا سا پرانا ہے تو یہ information ظاہری سی بات ہے کہ زیادہ detail میں ہوگی اور آپ کو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا اگر آپ اس کے علاوہ کوئی ایسی information ہے جو آپ لینا چاہتے ہیں جس میں bounce rate بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ جو اور advanced level کے analytics ہے then you actually have to include google analytics جو blogger.com آپ کو allow کرتا ہے اس کو کرنے کا simple طریقہ ہے کہ you click on settings اور settings پر click کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو options ہیں اس کو scroll down کریں اور بالکل end میں google analytics کی ایک option ہے جہاں آپ سے analytics web property ID مانگ رہا ہے blogger.com اب یہ جو web property ID ہے this is actually the tracking code which you get when you make the google analytics account جب آپ google analytics کے اوپر اپنا account set up کر لیں گے تو google analytics آپ کو ایک code دیتا ہے جو آپ اپنی websites میں integrate کرتے ہیں جس کے through جو website کا data ہے یا blog کا data ہے وہ google analytics acquire کرتا ہے procure کرنے کے بعد آپ کو different reports جو ہیں اور کافی اچھی advanced reports آپ کو generate کر کے دیتا ہے on a weekly basis on a monthly basis جس کو پھر آپ اپنی decision making لئے use کرتے ہیں تو اس particular جگہ کے اوپر اس box کے اندر آپ نے وہی ID ڈالنا جو آپ کو google analytics software نے دیا ہے اگر آپ کو idea نہیں ہے کہ وہ ID کہاں سے ملتا ہے تو آئیے ذرے google analytics software میں چلتے ہیں اور میں آپ کو quickly بتاتا ہوں کہ یہ ID کہاں سے آپ نے locate کرنا ہے ویسے جب آپ اپنا new account set up کریں گے تو google will give you that ID and you can just save that ID anywhere in the website جب آپ اپنے analytics کے platform پہ جائیں گے تو اس طرح کا ایک interface آپ کے سامنے نظر آئے گا اس interface کے اندر آپ اگر اپنے code کو search کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ click on admin button اور admin button پہ click کرنے کے بعد یہ different settings آپ کے سامنے کھل جائیں گی اور اس setting کے اندر tracking info کے نام سے ایک option ہے جس پہ آپ click کریں گے then you click on the tracking code جس کے اوپر click کرنے کے بعد google analytics جو ہے وہ آپ کو tracking ID number آپ کے سامنے show کر دے گا which you can copy and you can paste it in the blogger.com website اس کے علاوہ different اور بھی طریقے ہیں جس کے طرح google جو tracking ہے you can use it with the website or with the blog website جو بھی آپ use کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جو google analytics کی اس option کو use نہیں کریں گے blogger.com کے ساتھ لیکن اگر eventually آپ کو ضرورت پڑتی ہے as a freelancer کیونکہ یہ client کی requirement ہے so this is how you do it اور اس کو اپنے طور کے اوپر integrate کریں اور اسے جب play around with this particular option تاکہ کل کو جب آپ کو job ملے google analytics کے related تو آپ کے لیے اس کے اوپر کام کرنا بہت ہی سانو موسیقی اور موسیقی 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 موسیقی